حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدترین وسط گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی سے کہے اتق اللہ کہ اللہ سے ڈرو تو وہ اس شخص سے کہنے لگے کہ تم اپنی فکر کرو یعنی ایک بہت بڑی انسان کے اندر غلطی ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھی بات کی نصیت کر رہا ہے تو آپ ملٹا اسے سنانے لگ جائیں کہ آپ اپنی فکر کریں مجھے چھوڑیں مجھے اپنے حال پر چھوڑیں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے تو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں یہ بڑا ہی انسان کے لیے alarming ہے بڑی خطرناک چیز ہے کیونکہ جب انسان کو قرآن سنایا جائے جب انسان کو اللہ کے نبی کی حدیث دنائی جائے اور وہ اسے پسند نہ آئے وہ اس سے کراہ تو وہ اسے dislike کرے تو سمجھ جائیں کہ اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے جیسے بیمار آدمی ہوتا ہے تو اسے پھل وغیرہ دیں گے آپ جب فروٹس دیں گے اسے اچھا نہیں لگے گا اگر آپ اسے کھانا کھلائیں گے اچھا اسے اچھا نہیں لگا کیونکہ اس کی طبیعت کے اندر بیماری آ جاتی ہے illness ہوتی ہے اب اسی طرح جو بندہ جس کی روحانی بیماری ہو جس کے اندر جو spiritual disease ہو جس کے اندر spiritual بیماری اور روحانی بیماریاں ہوں اگر آپ اس کو قرآن سنائیں گے وہ آپ کو گالیاں دے گا اگر آپ اس کو حدیث سنائیں گے اللہ کے نبی کے وہ آپ کو گالیاں دے گا تو یہ انسان کے لئے بڑی alarming ہے بڑی خطرے کی چیز ہے کہ بندہ قرآن سنیں حدیث سنیں اگر آپ کو کوئی اچھی بات کی نصیت اگر آپ کو کوئی نماز کی دعوت دے رہا ہے تو آپ کہیں کہ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے تو یہ رویہ یہ attitude ٹھیک نہیں ہے اس سے توبہ کرنے چاہئے بندے کو اور آدمی دوسروں کے بھی فکر کریں اور اپنے بھی فکر کریں یعنی اپنی آخرت بھی سمارے اور دوسروں کے آخرت بھی سمارے